ویڈیو آخر تک سنیں تب ہی آپ کے بات سمجھ میں آئے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں معلومات یہ ہے کہ آج کے دور میں پچیس سال کا نوجوان ہو یا ساٹھ سال کا بزرگ آدمی ہو سب کی ایک ہی تمنہ ہے کہ لنگ جو ہے بہت زیادہ لمبا اور موٹا ہونا چاہیے لوگ فون کر کے پہنچتے ہیں کیا لمبائی اور موٹائی بڑھانے کی دوائی ہے تو ہم منع کرتے ہیں کہ جو قدرت نے بنا دی ہے وہی رہے گا لمبائی اور موٹائیاں نہیں بڑھتی ہیں اپنے ہاتھوں سے غلطی کر کے جو نسے سکڑ جاتی ہیں تو وہ کھل جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تو ایڈ دیتے ہیں اور دو ہزار روپے کا تیل آ رہا ہے اور وہ گارنٹی لیتے ہیں کہ دو ہزار روپے کا تیل استعمال کر لو فلا کمپنی کا تیل ہے آپ کا لنگ جو ہے تین انچی تک بڑھ جائے گا اور موٹا بھی ہو جائے گا ناظرین اکرام جو آپ نے اس طرح کے ایڈ دیکھے ہیں جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ جھونٹ ہوتا ہے نفس کی لمبائی اور موٹائی کبھی نہیں بڑھتی ہے آپ دو ہزار کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ایک ایک دو دو لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں اگر کوئی ان کی ایک انچی لمبائی بڑھا دے تو اگر اس طرح سے دوائیوں سے لمبائیاں اور موٹائیاں بڑھتی تو لوگ اس کو نجانے کھینچ کر کے کتنی دور تک لے جاتے اور پھر نجانے کیا ہوتا تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ دو ہزار روپے کا تیل ہو یا بیس ہزار روپے کا تیل ہو لمبائی اور موٹائی کبھی نہیں بڑھتی ہے اگر اس طرح سے دو دو ہزار روپے کے تیل سے لمبائی بڑھتی تو سارے ہندوستانیوں کا لنگ خوب لمبا ہوتا اور جو لوگ اس تیل کو بنا کر کے دے رہے ہیں سب سے پہلے تو وہی لوگ خوب لمبا کر لیتے تو آپ حضرات ایسے کسی تیل کا استعمال نہ کریں کہ جس سے لمبائی اور موٹائی بڑھنے کا جھانسہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اگر آپ کی عمر ساٹھ سال کی ہو گئی ہے اور آپ اس عمر میں چاہ رہے ہیں کہ لمبائی اور موٹائی بڑھ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا آپ پچیس سال کے ہیں سوچ رہے ہیں کہ لمبائی اور موٹائی بڑھ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ دیسی تیل یا کچھ دوائییں ایسی آتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے غلطی کرنے کی وجہ سے یا جو ہے نسے سکڑ جاتی ہیں کسی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے اب اگر عمر کم ہے تو جو جتنی سکڑی ہیں وہ پوری کی پوری واپس آ جاتی ہیں اور اگر عمر زادے ہو گئی ہے تو پھر بھی پچیس سے تیس پرسنٹ تک وہ نسے واپس آ جاتی ہیں جو سکڑ جاتی ہیں جو قدرت نے بنا دیا ہے اس کے آگے کوئی نہیں بڑھا سکتا ایک روپیہ خرچہ کرو دو ہزار روپے خرچہ کرو یا دس لاکھ روپیہ خرچہ کرو مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی اس سے دور ہو گئی ہوگی اور غلط فہمی دور ہونا بھی چاہیے کیونکہ لمبائی اور موٹائی کو لے کر کے نوجوانوں کے دل و دماغ میں بہت ساری باتیں بیٹھی ہوئی ہیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلہ پن ہے دھاتی احتلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکارت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہیں اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرمکم ہیں یا ببسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیشی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کی رین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو معلومات بتائی ہے لمبائی اور موٹائی کے تعلق سے آپ اس کو سمجھیں اور لمبائی اور موٹائی کا خیال اپنے ذہن سے نکال دیں جو ہے اسی پر آپ اکتفا کریں اور اسی کو خوب ٹائٹ اور پاورفل بنانے کی کوشش کریں لمبائی اور موٹائی پر دھیان نہ دے کر کہ پاورفل بنیے ٹائمنگ بڑھائیے منی کو گاڑھا کیجئے اسٹینڈنگ بڑھائیے اور ایک رات میں دوبار کرنے کے اپنے اندر طاقت پیدا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ